بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ میں نے کہا چلیں جی آج آپ کے ساتھ ٹرین کی سفر کا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا جائے کہ پاکستان میں ٹرین کا سفر کیسا آتا تھا اور یورپ میں جو ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو ہم کیسا محسوس کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو جب ہم ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو فیلنگ آتی ہے وہ بوریت کی فیلنگ آتی ہے کہ ہم بوریت محسوس کرتے ہیں کیونکہ نہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے نہ کوئی جا رہا ہوتا ہے نہ کوئی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو بڑا ایسے جیسے آرام دے سفر ہوتا ہے کوئی کسی کو نہ تنگ کر رہے ہیں نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے نہ کچھ کہہ رہا ہے جیسے کہ پاکستان میں تھوڑی تھوڑی دیر کے باجی چنے والا آ گیا چاٹ والا آ گیا اگر کوئی سٹیشن آ جاتا تھا تو کتنی گہمہ گہمی ہوتی تھی سارے ریسٹورانٹ والے جتنے بھی ان کے ویٹرز ہوتے تھے وہ بھاگتے تھے نان چنہ بیچنے کے لیے پوریاں بیچنے کے لیے کوئی چائے کیک لے کر آ جاتا تھا اور تو اور گاڑی کے اندر بیگرز بھی آ جاتے تھے بھیک مانگنے کے لیے اور بعض تو اتنے فنی ہوتے تھے کہ آپ کو ان کی سٹوری سن کر پہلے تو بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن اگر وہ نیکس ٹائم آپ کو دوبارہ ملیں تو پھر آپ کو ہنسی بھی آتی تھی تو اسی طرح ہم لوگ ایک دفعہ ٹریول کر رہے تھے پاکستان میں تو ایک بیکاری آیا بیکاری بن کے تو خیر وہ نہیں آیا تھا وہ تو آیا تھا کہ جی میری بہن ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کا کفن دفن کرنا ہے تو میری مدد کر دیں تو ہم لوگوں نے بڑا ہمیں مارے دل کو تکلیف ہوئی تو ہم لوگوں نے فٹا فٹ پیسے نکال کے تو اس کو دے دیئے لیکن اتفاق کی بات ہے جب ہم ٹریول کر کے واپس آ رہے تھے کچھ دنوں کے بعد تو وہی بیکاری جو تھا وہ جو ایک مظلوم آدمی کی شکل میں تھا وہی دوبارہ ہمارے پاس آیا اور اس نے جب ہمیں سیم یہی سٹوری سنائی کہ میری تو جی بہن کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو کفن دفن کے لیے پیسے چاہیئے تو ہم نے کہا تم تو وہی ہو نا جب ہم کچھ دن پہلے جا رہے تھے تو اب بھی تم نے یہی بات کی تھی اس نے ہماری یہ بات سننے کی دیر تھی اس نے تو میں تکینی ہوں چھلانگ ہماری تو یہ میں گم ہوگا جہاں میں گدے دے سرطہ سنگھ گم ہو جاندے نے تو اس طرح بھی ہو جاتے ہیں واقعات لیکن یہاں پر سفر کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بالکل چینج اور ڈیفرنٹ ہے یہاں پر کوئی ریسٹورنٹ نہیں بنے ہوئے یہاں پر جتنے بھی ان کے سٹیشن ہوتے ہیں بس چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو چڑھتے ہیں اور اتر جاتے ہیں کوئی ان کے یہاں پر ہوتل نہیں بنے ہوتل ان کے اس طرح کے بنے ہوتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے سے کیبن بنے ہوتے ہیں اس کے اندر ہی بسکٹ چوکلٹس اور ڈرنکس وغیرہ پانی وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں کولا وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنے کارڈ کے ذریعے یا کیش سکھوں کے ذریعے آپ نے اس کی پیمٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کو کمپیوٹ رائز طریقے سے کلک کر کے تو آپ نے وہ چیز بائی کرنی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے ان کے ہر سٹیشن کے پر بنے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے ویٹر رکھے ہیں وہاں پر کولی گیا کوئی پورا عملہ بنایا ہے پورا ان کا سٹاف بنایا ہے وہ بھاگ بھاگ کر آپ کو چیزیں بیچ رہے ہیں مونکلیاں بیچ رہے ہیں چنے چارٹ بیچ رہے ہیں سمو سے بیچ رہے ہیں تو اس طرح کی گہمہ گہمی اور جو رش ہوتا ہے وہ یہاں پر یورپ کی کنٹریز کے اندر یہاں کے سٹیشنز کے اندر یہاں کی ٹرین کے اندر اس طرح کا نہیں ہوتا ہے سسٹم برحال ہر کلچر کا اپنا ہوتا ہے لیکن خوبصورت نظارے ہوتے ہیں بڑے پیارے پیارے سے جو آپ باہر سے دیکھتے ہیں تو بڑا آرامدے سفر ہوتا ہے لیکن آپ ان چیزوں کو جب آپ نے ایک زندگی کا بڑا حصہ ایک شو شبے والے ٹریول کے اندر گزارا تو آپ کو وہ چیز مش تو ہوتی ہے اس چیز کا احساس تو ہوتا ہے کہ ارے ہم پاکستان میں سفر کرتے تھے کوئی در سے کونی مار رہا ہے کوئی در سے دھکا پڑ رہا ہے کوئی در سے چیزیں بانٹنے والا ہے کوئی جیسے بعض دفعہ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کو وہ کھلونے والے آتے تھے اور ماں باپ لے کر دینا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ بھی ڈیڈ بن کے وہی کھڑے ہو جاتے تھے اور مجبوراں بچوں کی رونے پیٹنے پہ چلانے پہ پھر والدین کو وہ کھلونے اور چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے دلانی بڑھ دی تھی تو اس طرح کے جو مزے دار مزے دار سے تھے وہ چیزیں اب یہاں پر نہیں مل دی ہیں تو خیر سے ہماری منزل آگی تھی بہت ہی خوبصورت سٹیشن تھا یہ یہ انتورپن کا ہے اور یہاں سے دوسری کنٹری کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو ٹرین مل جاتی ہے تو بہت ہی خوبصورت یہ ان کا جو ہے یہ سٹیشن ہے اور یہاں پر جو ہینڈی کیپ ہوتے ہیں ان کے لیے لگ سے ایک کیبن بنایا جاتا ہے جس کو وہ پھر بڑے طریقے کے ساتھ مشین کے ذریعے جو ہے ٹرین سے نیچے اتارتے ہیں تو یہ چیز بھی دیکھ کر بہت ہی اچھی لگتی ہے اور یہ سارا انڈرگراؤنڈ بنا ہوا ہے اس کے نیچے سے جب اسٹیشن آتا ہے تو اس کے نیچے سے بھی جو ہیں وہ ٹرام چلتی ہیں اوپر سے بھی چلتی ہیں اور یہ کافی اس کے جو ہے فلور بنے ہوئے اور یہ انڈرگراؤنڈ سٹیشن اور بہت بڑا یہاں کا سٹیشن ہے اور یہ ایسا سٹیشن ہے جہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی آتا ہے یہاں کی تصویریں اور ویڈیو ضرور بناتا ہے تو یہاں پر آپ کو بہت کنفرٹیبل محول ملے گا دعاوں میں رکھیں یاد ویڈیو کو فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں رکھیں یاد اور مجھے دیجئے اجازت پھر کسی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ